نمشکار دوستو پولٹری انڈیا ٹی وی چینل میں آپ کا روز کی طرح سواگت ہے میں ہوں امیت ناگپال بہت سارے ایسے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جن کے پولٹری فارم نہیں ہیں کہ ہم اس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور کہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ بہت فائدے میں ہے یہ بزنس اور کہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ بہت نقصان میں ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے اس بزنس کا کوئل فائدہ اور کوئی نقصان نردھاریت نہیں ہے آج ہم کر رہے ہیں بروائلر چکن جو مارکٹ میں عام طور پر چکن ملتا ہے اس چکن کی جو بروائلر ہے بریڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو دوستو یہ ایک ہم جو آپ کو سرحہ دیتے ہیں بہت ایکسپرٹ کے جو رائے ہوتی ہیں ایک نہیں کہیں کہیں ایکسپرٹ کی رائے ہوتی ہے اور میں بھی 20 سالوں سے اس لائن میں ہوں تو میں اپنا بھی اس میں تجربے کو جوڑ کے ہی آپ کو میں ساری بات بتاتا ہوں اب جو لوگ پولٹری فارم کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میری سلحہ ہے کہ آپ یہ 10,000 اور 20,000 اور 50,000 برڈ کے چکر میں نہ پڑے شروعات میں 500 برڈ ایک بار ڈالیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے بزنس میں ہیں یا کچھ ہیں لیکن چلو کوئی بات ہے دو مہینے 500 برڈ ڈال کے آپ دیکھ لیجئے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کئی بار یہ قسمت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے بہت سارے پولٹری فارمر دیکھے ہیں ان کے جو برڈ تیار ہوتے ہیں تو مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور مارکٹ مطلب برولر چکن کی مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو ان کا برڈ تیار ہوا مارکٹ ڈاؤن ہوئی وہ اپنے برڈ کو روک بھی لیتے ہیں ان کا برڈ اور بھی بڑھا دیتے ہیں جس سے پھر مارکٹ نہیں اٹھی تو اور بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لکی پولٹری فارمر ہوتے ہیں کسمت والے ہوتے ہیں ان کا برڈ جب تیار ہوگا مارکٹ تیج رہتے ہیں لیکن کچھ دیماغ والے پولٹری فارمر ہوتے ہیں ان کا برڈ پورے بارہ مہینے تیار رہتا ہے مطلب کچھ برڈ ان کا مارکٹ میں جا رہا ہے کچھ برڈ آ رہا ہے ان کے سات آٹھ پولٹری فارمر ہوں گے یا کنک برڈ تو ایسا کہ دس لوکیشن ہوں گی یا تین ہوں گی یا چار ہوں گی کہ کہیں نہ کہیں ان کا برڈ تیار رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا چکس آ رہا ہوتا ہے وہ بہت پلاننگ سے چلتے ہیں تو پورے سال کی ایوریج نکالیں تو وہ پروفٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ دماغ قسمت پر زیادہ اپنے آپ کو depend نہیں رکھتے وہ اپنے دماغ پر زیادہ کھیلتے ہیں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چلتے ہیں اور پھر وہ فائدے میں کیسے چلے جاتے ہیں بڑے پولٹری فارمر وجہ وہ اپنی فیڈ خود تیار کرتے ہیں تو دو روپے کی لوگ تک کا بھی انتر آ جاتا ہے اپنی فیڈ بنانے میں تو ایک برڈ مان لیجئے کسی نے دس ہزار برڈ ڈالے پینتالیس دن کن کی سائیکل ہے ہم پندرہ بیس دن آپ سفائی کیلے لگا لیجئے تو آپ سال میں پانچ یا چھے لوٹ میں نکال لیجئے پانچ لگا لیجئے کم سے کم تو پچاس ہزار برڈ آپ نے ایک سال میں تیار کیے اور ایک برڈ ایوریج تین کلو فیڈ بھی اگر کھا لیتا ہے تو آپ لگائے کہ ایک برڈ پر چھے روپے کا انتر آ گیا اور آپ نے سال میں ڈالے پچاس ہزار برڈ تو تین لاکھ روپے کا انتر تو یہ پروفٹ پروفٹ کا آگ جاتا ہے تو بڑے پولٹری فارمر دس ہزار برڈ دس ہزار برڈ کوئی بڑا فارمر نہیں مانا جاتا لیکن دس ہزار برڈ بھی اگر آپ ڈالتے ہیں ایک سال میں پانچ لار تو ابھی تین لاکھ روپے کا انتر تو آپ کو اس میں انتر آ جاتا ہے فیڈ میں اور چکس بھی آپ جب بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریڈ ڈاؤن ملتا ہے پھر دھیرے دی اور بھی کمپنیاں آپ کو پروپوز کرتی ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا پروفٹ بڑھنے لگتا ہے تو اس لیے ہمیشہ مانا گیا کہ بڑے سطر کی پولٹری فارمنگ فائدے مند ہے لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں آج کا مدہ صرف انہی کے لیے ہی ہے کہ آپ ایک کام کریے شروعات کریے پانچ سو برڈ سے کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے پولٹری فارمنگ کھولا ان کو پروفٹ بھی ہوا لیکن وہ کام بسند نہیں آیا کہ کئی بار میں صبح اٹھنا پڑتا ہے کہ صبح ایک دو برڈ مرے ہوئی دیکھیں پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑتا ہے تو اس لیے آپ کیوں نقصان کیوں اٹھاتے ہیں پانچ سو برڈ سے شروع کریے اور پانچ سو برڈ سے شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے شیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو روزگار چاہیے تو بہت اچھا طریقہ ہے آپ پانچ سو برڈ ڈالیجئے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پانچ سو برڈ ڈالتے ہیں بیماریاں بیکٹیریل ڈیزیز وارل ڈیزیز بہت کم آتی ہیں مرد تدھر بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے سبحال بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ بہت بڑے بڑے پولٹری فارمر سے دور ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیماریاں بھی کم آتے ہیں پھر پانچ سو برڈ کو جو ہے جو کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہے وہ بھی آپ کے پولٹری فارمر پہ آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پانچ سو برڈ کو شاید اتنی توجہ دینا نہیں چاہتے تو آپ کے وہاں پہ جو ہے لوڈ بہت کم رہتا ہے بیماریوں کا ہمارے اندستان میں دھوپ جو پڑتی ہے بے حساب پڑتی ہے اور یہ جو بریڈز ہیں برویلر کی یہ بنی ہے ٹھنڈے علاقوں کے لیے اور ٹھنڈے علاقوں میں ہی ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور آپ ان کو اپنے ایریے میں اور ان کے انگریجوں کے بتائی طریقے سے آپ برڈ کو پالیں گے تو آپ کو تو برباد ہونا تیہ ہے تو مہندستان کا طریقہ افتار پورو سے پشچیم کی طرح رکھنا ہے آپ کو اور پھر اب آپ نے کھمبے لگا دیئے یا بنیاں لگا دی اس کے اوپر آپ نے ٹین کے جدرے لگا دی جو سستی پڑتی ہیں آپ سیمنٹ کی چادر بھی لگا سکتے ہیں یہ شروعاتی سٹیج میں بتا رہا ہوں بہت چھوٹے سطر پر اگر ہم شروعات کریں تجربہ لینے کے لیے پھر اب بڑے سطر پر چلے جائیے گا اس کا جو ٹیکنیکل گیانہ ہم آپ کو دے دیں گے تو آپ اس کے اوپر ٹین کے جدرے لگائیں جن کی ڈھلان ہو اور خاص بار دھیان رکھنے ہیں آپ نے کم سے کم چار فٹ وہ چھت جو ہے باہر ایک طرف نکلی ہو دوسری طرف دائیں بائیں ہر طرف سے چار چار پانچ پانچ فٹ باہر ضرور نکلی ہو اور مجبوط بھی ضرور ہو کہ تیج طوفان آئے یا بارش آئے بالکل بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو چادر کو یا جو سیمنٹ کے چادر کو کچھ ہوا تو آپ کا پولٹی فارم ختم خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اب آپ نے چھت پہ چادر بنا دی چھت لگا دی چھت لگانے کے بعد آپ کو چونہ لینا ہے چونے میں آپ کو پانی مکس کرنا ہے بوجھا ہوا چونہ اس کی بہت گاڑا گاڑا کے لیپ بنا لیجئے اس لیپ کو آپ اس کے اوپر چھت ہے اس کے اوپر آپ لیپ دیجئے اس سے چھت کا جو رنگ ہے وہ بلکل صفیح دور تک دکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو برولر برڈ ہے یہ جو بریڈ تیار ہوتی ہے جیادہ تر یہ ہوتی ہے جیادہ تر کیا 99.99% جتنی برولر کی جو بریڈز ہیں ساری بھی دیشوں میں ہی تیار تیار ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان دیشوں میں جہاں بہت بھنکتھنٹ پڑتی ہے تو وہ ہمارے یہاں پہ گرمی برداشت دیں کر پاتا اور مرتیوں ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور پولٹی فارمر بھرباد ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی لیپ دینا اس سے ہوگا کیا یہ جو سفید رنگ ہوتا ہے سفید رنگ سے جو سوری کے کننے ہیں وہ اس کو اپنے میں افشوشیت نہیں کر پاتے وہاں چھت گرم نہیں ہوتی ٹھنٹی رہتی ہے اب وہ آپ نے ایک سفید پرد بنا دی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو دھان کی کٹائی ہوتی ہے یا یہوں کی کٹائی ہوتی ہے جو افشیش پہ جاتے ہیں وہاں اپنے چھت پر ڈال دینا ہے اور اس طریقیشن کی مندھائی کر دینا ہے بان دینا ہے کہ وہ اڑے نا اس کے ساتھ چھپک جائے اور ان کو گیلا کر دیجئے کیونکہ وزن ہو جائے گا تو بھاری بھی ہو جائیں گے اس سے چھت رہے گی بہت تھنڈی تھنڈی اور جو تھنڈی تھنڈی رہے گی تو بڑ آپ کا مرطی درب نا کے برابر ہوگی تو یہ کام آپ نے کر دینا ہے اب اس کے بات خاص بات جب آپ بڑ ڈالیں گے تو اپنے پولٹری فارم پہ یہ آپ کے جو پولٹری فارم پہ بہت سارے مطر آتے ہیں دوسرے لوگوں سے مل کے پولٹری فارمرز سے یا جو کمپنی والے آتے ہیں پولٹری فارمرز کے ساتھ مل کر ان کے پولٹری فارم سے ہو کے آتے ہیں یا بہت سارے کتے آتے ہیں ان سب کو اوائیڈ کرنا پڑے گا میں یہ نہیں ہم نے بھی پولٹری کی کمپنیوں میں کام کیا ہے لیکن ہم ایک بات پہلے ڈیسائٹ کر لیتے تھے پولٹری فارمرز کو فون کر کے کہ سر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ کہیں ڈھابے میں مل لیتا تھا یا اپنے گھر مل لیتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کہیں ہماری وجہ سے کیونکہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے ساتھ گئے اور پورے پولٹری فارم ہم سارا دن گھومیں تو وہاں کوئی بیماری ہے تب ہی تو ہم ڈاکٹر کے ساتھ گئے تو وہاں کے جو بیکٹیری اور وائرس ہمارے شریر پر لگ جاتے ہیں پھر ہم کسی پولٹری فارم پہ جا کے اس کا نقصان کیوں کرے ایسے ہی کئی بار ہم جو لوگ ہیں گلتی گھر دیتے ہیں ہم پولٹری فارمر ہمیں کسی کو بھی ملنے کا وقت دینا اپنے گھر میں دیں یا کسی اور جگہ اپنے پولٹری فارم پہ نہیں دینا اور کتو کا تو میں نے آپ کو پرانی ویڈیو میں ڈالی دیا کہ وہ کسی فارم پہ جائیں گے وہاں سے مرگے کھا کے آئیں گے بیماری والے مرگے کھا کے آئیں گے کوئی ایسا تو ہے نہیں کوئی تاجہ مرگان کو فریش جیویت ڈال دے گا کہ کھاؤ تو یہ دھیان اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے پولٹری فیڈ کے فارمولے اس میں آپ دو روپے کلو پر کیجی بچا سکتے ہیں اگر آپ کے برڈ نے ایوریج تین کلو فیڈ کھایا ہے تو پانچ چھے روپے سے لے کے آٹھ روپے آپ پر بچا سکتے ہیں لگ بڑھ ڈالتے ہیں پچاس لگ ایکسٹرا تو یہ بڑے بڑے پولٹری فارمر ہیں چھوٹے پولٹری فارمر ہی ہمیں نقصان میں جاتے ہیں کیونکہ وہ فیڈ بنی بنائی لیتے ہیں اور ان کا سارا شوشن فیڈ مل والے ہی کر لیتے ہیں تو وہ بچا نہیں پاتے آنے ویڈیو کیونکہ سٹاف پورے ہندوستان میں سب سے بڑا سٹاف ہے وہ لوگ آپ کے تھوڑے چکس کو بھی attend کر لیں گے لیکن اگر آپ سوچیں گے کسی اور کمپنی سے ٹائپ کر لیں 500 چودوں کے لیے وینکیز انڈیا لیمٹیٹ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اچھے طریقے سے آپ کمپنی کے امپلوئی بھی بہت جید بہت اچھی ہے ان کی لیبورٹریز بھی ہندوستان میں فیلی ہوئی ہیں اور یہ فیس بھی نہیں لیتے ان کی لیبورٹریز میں اب آگے آنے وقت میں پتا نہیں لے لیں مجھے نہیں پتا تو آپ 500 چودے بھی لیں گے 500 برڈ فیڈ بھی گوگل میں جائیے وینکیز انڈیا لیمٹی لکھیں گے تو وہاں پہ کسی نہ کسی ان کے سٹاف کا نمبر مل جائے گا اور جس سیریے میں رہتے ہیں جس جلے میں رہتے ہیں وہاں سے وہاں کا نمبر آپ اس وقت سے لے لیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا کل پھر ملتے ہیں برویلر اور انڈے کے ریٹ کے ساتھ بہت بہت دھنیواز